سر یہ سلمان اکرم راجہ سر بتائیے گا کہ جب میں پوچھتی ہوں کون سی سپریم کورٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ ویدن اس سپریم کورٹ کا بھی تذکر آئے پریکٹس اینڈ پروسیجر آئینی بینچز کمیٹی ایک الگ کمیٹی آگئی ہے جس میں جسٹس امین الدین جسٹس آئیشہ ملک جسٹس جمال خان مندو خیلے اور اوریجنل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس میں جسٹس یایہ فریدی جسٹس منصور اور اب جسٹس امین امین الدین ہیں جوڈیشل سائٹ پر اختیارات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ کس کا زیادہ اختیار اور لیڈ رول ہے وہ تو جسٹس امین الدین کا ہے اب کیا جسٹس امین الدین صاحب اب سوپر چیف جسٹس بن گئے ہیں اسینچلی یہی تو ہماری گزارش تھی کہ یہ بالکل یہ بینچ نہیں ہے بینچ تو تب ہوتا جیسے کہ بھارت میں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے پانچ یا ساتھ سینئر ججوں پر مشتمل ایک بینچ بناتے ہیں جس کی زربراہی چیف جسٹس ہی کرتے ہیں یہاں پہ چ اختیارات محدود ہیں اس آئینی بینچ کے جو اختیارات ہیں اس کے جو عراقین ہیں اور اس کے جو اب صدر ہوں گے یا سینئر جج ہوں گے اصل میں تو وہ ہیں پاکستان کی چیف جسٹس اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیونکہ تمام آئینی معاملات پہ ان کا اختیار ہے ہم کوئی بھی اگر مقدمہ کرتے ہیں جس میں آئین سے انحراف کا معاملہ ہے تو وہ یہاں جائے گا تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ آئینی بینچ ایک طرح سے سپر سپریم کورٹ ہے چیف جسٹس یایا فریدی کا مستقبل اب جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں قائم سات رکنی بینچ کے ہاتھ میں آ گیا اب چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ بھی یہی آئینی بینچ کرے گا اب آپ انڈرسٹانڈ کریں سر یہ مسئلہ ہمارا اتنا یونیک ہے جسٹس امین الدین جسٹس نہیں مختر افغان جسٹس جمال خان مندخیل تینوں آنڈریبل ججز نے ان کے فیصلوں کی روشنی میں ہی حال ہی میں چھبیسویں آئینی ترم بعد بھی ہم نے دیکھا بارہ جولائی کے ریزرف سیٹس کے فیصلے پہ آج تک عمل درامت نہیں ہو سو کا مزید فسیلیٹیٹ ہوئی حکومت تو کیا ان ججز کی موجودگی میں چھبیسویں آئینی ترمیم کی ریڈریسل کی آپ جنوین امید رکھتے ہیں دیکھیں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ابھی مزید تقرریاں بھی ہوں گی آئینی بینچ ابھی مکمل میری نظر میں شاید نہیں ہوا جو ارادے ہیں ارادہ سازوں کے وہ حاصل کرنے کے لیے ان کو اس سے بڑا بینچ بنانا پڑے گا اس میں اور یہ جج لگائیں گے اپنی مرضی کے کیونکہ ابھی تو سترہ جج جنہوں نے سپریم کورٹ میں مزید لگانے ہیں جو کل قانون سازی ہوئی جس طریقے سے ہوئی وہ شرمناک تھا اور جس نیت سے ہوئی وہ اس سے زیادہ بتر ہے تو بالکل آپ نے سپریم کورٹ کو تو دفن کر دیا کل یہ مثال اس کی نہیں ملتی کہ ایک سپریم کورٹ میں آپ ایک ہی دن میں اس کی تعداد میں اس کو تعداد کو دگنا کر دی تو مقصد یہی ہے یہ کورٹ پیکنگ یعنی کہ اپنی مرضی کی ایک عدالت قائم کی جائے اس عدالت میں ان پندرہ ججوں میں یا پندرہ دو جو ایڈ ہاک جج ہیں ان میں اگر کوئی جج تھا جو مقتدرہ کے خلاف جو آئین اور حق کی پاسداری کے لیے کھڑا ہونے کو تیار تھا جو آزاد منش تھا اس کو اب بالکل ایک طرف کر دیا جائے گا مزید جو جج لگائے جائیں گے سترہ جج سائبان لگائے جائیں گے وہ یہی سات لوگ لگائیں گے جنہوں نے آج آئینی بینچ کے سربراہ کا تقرر کیا ہے اور ظاہر ہے وہ حکومت اور مقتدرہ کی خواہش کے مطابق ہوں گے تو میری نظر میں اب اس ملک میں آزادی جو ہے عدلیہ کی اور آئینی اقتار جو ہیں ان کو سہارا بنا کر کھڑا ہونے کی جو گنجائش ہے وہ بہت ہی محدود ہو گئی ہے تو راجہ صاحب ایک طرف بینفیشریز ہیں کانفیکٹ آو انٹرس ہے چھ بیسویں آئینی ترمیم جسٹس جمال خان مندوخیل تو اب خود ہی جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن چکے ہیں جوڈیشل ڈیوائیڈ اب اتنی مستحقم اور واضح ہو گئی ہے تو کیا حکومتی سٹرنٹ بھی تو اسینچلی آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ سٹرانگ دکھ رہی ہے جن من پسند سترہ ججز کی انڈکشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں نہ ہی وہ مشکل کام ہوگا نہ ہی ایک نئی آئینی ترمیم لانا یا ایون جو اریجنل آئیڈیا تھا کہ آئینی کوٹ بنا دیا جائے وہ لانا اور افکوس اس کو چیلنج بھی کریں گے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے جی ہو گیا نا وہ تو کام اب ہو گیا اب ان کو نئی عدالت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بینچ جو ہے در حقیقت ایک نئی آدالت ہے ایک نئی متوازی نہیں بلکہ اس سے بڑتر سپریم کورٹ سے بڑتر ایک عدالت ہے اس کے لیے وہ نئے جج سائیوان کب کریں گے تائین جو سترہ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں تو اب جو مرضی کریں اس کے بعد جو مرضی آئینی ترمیم کریں جو مرضی جو پہلے مقدمات ہوئے ہیں ریزربٹ سیٹس کا معاملہ ہے ملٹری کوٹس کا معاملہ ہے اس میں بالکل اپنی مرضی کے فیصلے یہ لیں گے اور یہی ہماری استعداد تھی جب ہم اس ترمیم چبیسویں آئینی ترمیم کی مقالفت کر رہے تھے مولانا کے پاس بھی مولانا فضل و رحمان کے پاس بھی میں نے یہی مقدمہ پیش کیا تھا اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو راستہ کھل جائے گا ہر قسم کی اور تباہی کا سر آپ کو لگتا ہے ابھی بھی فول کورٹ کا تصور اپنی جگہ قائم ہے جس طرح ہم بات کر رہے تھے بکوز یہ پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی کا جو فیلیر رہا ہے کہ فکس کر سکے پینڈنگ پٹیشنز کو چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہیں یہ پٹیشنز سپسیفکلی ان گراؤنڈز کے اوپر ہیں کہ جو جیجرل کمیشن کے وجود کو چیلنج کر رہی ہیں کونسٹیٹیوشنل بینچز نہیں پروسیڈ کر سکتے ہیں تو سپریم کورٹ کا ان کو نہ سننا اور ادھر معمول کی کاروائی کے حوالے سے آگے بڑھنا اس کو آپ ابڈکیشن کے طور پر دیکھتے ہیں یا نہیں جی وہ خط آپ پڑھ لیں جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر نے لکھا ہے تو میری نظر میں یہی صورتحال ہے تو ججز کمیٹی ڈیسیجن جو ہے وہ ایمپلیمنٹ اب ہو سکتی ہے یا ایریلیونٹ ہو گئی ہے یہ بھی بتا دیجئے وہ خط تو ہے موجود مگر اب یہ آئینی بینچز بھی بن گئے جی میری نظر میں تو ہے اگر ایک کمیٹی کا سیشن ہوا تھا اور اس سیشن میں یہ تیپ آیا دو ایک کی اکثریت سے ان پیٹشنز کو ہم نے سننا ہے اور فل کورٹ نے سننا ہے تو پھر یہ ہو جانا چاہیے تھا یہ اس کا نہ ہونا جو ہے بالکل باعث سے تشویش ہے انہوں نے بنا دیا ہے آئینی بینچ یہ بات اب ماضی کا حصہ بن گئی سر i just don't also understand کیا یہ lack of unity or confusion within the supreme court کیا singularly اس کو supreme court کو ہی نہیں blame کرنا چاہیے for the conditions as they are today دیکھیں یہ جو lack of unity ہے یا جو تقسیم ہے یہ تو بہت عرصے سے چل رہی ہے نا یہ تو ہم نے دیکھا کہ جب نوے دن میں election نہ کرانے کی بات ہوئی تین دو ہے یا چار تین ہے اس وقت سے یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا واہ ہے اس نے رنگ بدلا ہے اس تقسیم نے لیکن تقسیم تو قائم رہی ہے آج بھی موجود ہے لیکن اب اس تقسیم کی کوئی وقت نہیں رہے گی جب سترہ نئے جج سائبان مقرر ہو جائیں گے تو اگر چھ ساتھ آٹھ جج سائبان ایک نظریہ کے حامل ہیں بھی تو ان کی کیا وقت رہے گی چونتیس ممبروں میں چونتیس ممبر سپریم court میں ساتھ آٹھ جج سائبان جو ہیں وہ ملکل ان کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا ان کو تین ممبر پانچ ممبر بنچوں میں بٹھا دیا جائے گا اور وہ اپنا ایک ووٹ لے کر بیٹھے رہیں گے تو اب نظر یہی آتا ہے کہ سپریم court مکمل طور پہ حکومت کے من پسند حمایت یافتہ خیرخواہ ججوں پر مشتمل ہوگی اور اسی طرح ہمیں اب آگے بڑھنا ہوگا جسٹس مونیر ملک صاحب سینئر وکیل کہتے ہیں سٹینڈ لیں اٹھ کھڑے ہوں جوڈیشری لیڈ کرے اسے اسی طرح اتزاز ایسن صاحب کہتے ہیں کہ within the judiciary سٹینڈ لینا ہوگا none of that is happening جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک responsibility سپریم court کے تمام ججز کی ہے کہ وہ اس اسیشو پہ سٹینڈ لیں کیوں نہیں لیا اب تک اس پہ اپنا بات ہو سکتی ہے مگر اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ضرور سپریم court کے ججز پہ آئید ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بیلس اسلام الدین صاحب one more question for you راجہ صاحب آپ کے عمران خان صاحب حالیہ ترمیم کو گانگ آف three extension مافیا قرار دے رہے ہیں once again اور انہیں اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ظلم کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ جائیں مگر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے لیڈران کہتے ہیں کہ ان کو امید ہے کہ معاملات ویسے ہی صحیح ہو جائیں گے دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں لیکن جو عمران خان صاحب کا موقف ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں مجھے کوئی اور راستہ اب نظر نہیں آتا سوائے سڑکوں کے تمام آئینی قانونی پارلیمانی راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں ہم نے election میں حصہ لیا election کے result کو دھاندلی کے ذریعے بدلا گیا ایک ایسی پارلیمان بنائی گئی جس سے یہی کچھ کرانا تھا وہ تمام کام اب کرائے جا رہے ہیں پارلیمان سے جو خود ان بنیادوں پر کھڑی ہے جو غیر قانونی غیر آئینی ہیں تو اب جب ووٹ کی کوئی وقت نہیں رہی عدالت کی کوئی وقت نہیں رہی آئین اور قانون جو ہیں وہ لانڈیاں بن گئی ہیں جو دل چاہے چند لمحوں میں کرا لو اس اسیمبلی سے اور ان عدالتوں سے تو اب کیا چاہ رہا ہے آپ کے اور میرے پاس ہم غلام بنیں ایڈیاں رگنے سسکیں یا ہم سڑکوں پہ نکھنے سر چارہ تو ہے آپ political قیادت کو انگیج کیجئے کیونکہ اب پانچ سال تو اسی policy کا تسلسل ہے establishment کی بھی کمان میں کوئی تبدیلی نہیں آری جس طرح آپ لوگ یہ چاہ رہے تھے تو politicians کو انگیج کریں پی ٹی آئی امید جو کر رہی تھی وہ تو اب نہیں ہوتا دیکھ رہا اب کیا کریں یہ حکمت عملی پی ٹی آئی کی نہیں یہ تو قوم کی ہونی چاہیے نا قوم کو اپنی آزادی چاہیے یہ کہنا کہ یہ سب کچھ ہم معاشی ترقی کے لیے کر رہے ہیں ایک مزاق ہے دیکھیں کوئی سیکھتا کچھ بھی نہیں ہے نہ اپنی تاریخ سے نہ دنیا کی تاریخ سے کہ معاشی ترقی ایسے نہیں ہوتی ہمارے جیسے معاشرے جہاں ایک روایت ہے سیاسی mobilization کی گفتگو کی اخباروں کی تقریر کی election کی وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے وہ اس ملک کے عوام اور ریاست کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو کاٹا جا رہا ہے ایک خلیج پیدا کی جا رہی ہے یہ خلیج جو ہے کسی طرح بھی معاشی ترقی کا باعث نہیں بنے گی آپ نے ایک حکومت قائم کی جو ایک مصنوعی حکومت ہے جس کا واحد کام یہ ہے کہ وہ جی حضوری کرے طاقت کی طاقت کے سامنے آپ نے ہر ادارے کو جو ہے سرنگون کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے نوجوان اس ملک کے ادھیر عمر لوگ مینجر ڈاکٹر وہ سب جی جان سے ترقی میں مشغول ہو جائیں گے نہیں ہے ایسا ہو رہا ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کے نوجوان جو ہیں وہ بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ نہیں سکیں گے بے دلی سے وہ رہیں گے یہاں لیکن جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ کسی طرح بھی اچھی نہیں ہے اور جو بھاگ سکے گا وہ بھاگ جائے گا چاہے وہ بیس سال کا ہو یا چالیس سال کا ہو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ موجود تھے